دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی نواتریہی موبیل کا چارجن فریکس ٹپ کیس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو تیکھ لو بلکل اس کا بیک کور کول لے بیک کور کولنے کے بعد اس کا جو یہ سٹیل کور ہے اس پر دو پیچ لگے ہوتے ہیں دونوں پیچ کول کر اس کا سٹیل کور کول لے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کے بیٹی کا جیک نکالنا ہے بیٹی کا جیک نکالنے کے بعد اس کے نیچے سے کہ جتنے بھی پیچ ہے سارے پیچ کول ایک بھی پیچ باقی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور کول لے کور کولنے کے بعد اس کا جو چارجن فلیکس ٹپ ہے اس کے جیک نکال دے ایک سب بورٹ سے بھی جیک نکال دے اور مین بورٹ سے بھی جیک نکال دے تو دوستو یہ اس کا چارجن فلیکس ٹپ ہے ابھی اس میں دوسرا نیا چارجن فلیکس ٹپ لگا لے اس کا ایک سرہ سب بورڈ پہ لگا لے دوسرا مین بورڈ پہ جو تیر کا نشانہ اوپر جاتا ہے تو یہ مین بورڈ پہ یہ سیڈ لگا لے اب اس پر یہ کور لگا لے جب کور سی طرح سے لگ جائے تب اس پر پیش لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیش لگانے ہے جو پیش آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیش لگا دی تو نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے پیش لگانے کے بعد اس پر بیٹری کا جیک لگا لے اور اس پر یہ کور لگا لے کور لگانے کے بعد اس پر پیش لگا لے اس پر دو پیش لگے ہوتے ہیں تو دونوں پیش لگا لے پیش لگانے کے بعد اس پر بیگ کور لگا لے بیگ کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں بلکل اس طرح بیگ کور لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی